اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اتنے پیار سے پالے ہوئے جانور جب قربان کیے جاتے ہیں تو پھر وہ لمحہ دیکھا نہیں جاتا عید کے موقع پر اکثر ایسے ہی لوگ رونے لگ جاتے ہیں حالانکہ جانور کی آنکھوں سے بھی ایسے ہی آنسو نکل آئیں گے چلیے آج آپ کو قربانی کے موقع پر کچھ ایسے ہی ایموشنل نیز دکھاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی جذباتی ہو جائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو سب سے پہلے اس خالہ جان کو دیکھیں جن کا بیل قربان ہونے کے لئے جا رہا تھا اور خالہ جان کے آنسو نہیں رک رہے تھے جنہوں نے ہی نے اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالا ہو وہ پھر برداشت نہیں کر پاتے ہائے یہ مندر دیکھنا بہت ہی مشکل ہے اگلی ویڈیو میں ایک آنٹی ایموشنل ہو کر بکرے کے گلے لگ جاتی ہے دوستو ایک بات تو سمجھ لیں کہ جدائی انسانوں کی ہو یا جان رونوں کی آخر کا رولا ہی دیتی ہے دوستو اسی طرح وپاری اپنا بیل بیچنے کے لئے منڈی لائیا تھا اور جب وہ بھگ جاتا ہے تو وہ بندہ ایک سائیڈ پر ہو کر رونے لگ جاتا ہے دوستو یہ لڑکا بھی اپنے بکرے کی جدائی دیکھ نہیں پا رہا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ بار بار اس کے گلے لگ رہا ہے ایسے مندر آج کل ہر گھر میں دیکھنے کو ملا کریں گے اگلی ویڈیو میں ایک لڑکی اپنے اببہ اور لوگوں سے لڑنے لگ جاتی ہے کہ میرے پیارے بیل کو کہیں بھی نہ لے کر جائیں اور اسے کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے دوستو یہاں پر ایک اور بیل چارہ کھاتے کھاتے ایموشنل ہو جائے گا آج کل ان خوبصورت جانوروں کا دل ٹوٹ سا جاتا ہے لہذا آپ سے جتنا ہو سکے ان سے پیار سے ڈیل کریں دوستو یہ بیل کھڑے کھڑے اپنے جذبہ کابو نہیں رکھ پاتا اور بیل کو روتے ہوئے چیک کریں یہ کتنا سیڈ ہوا پڑا ہے اب جیسے کہ موٹے تازے بیل اپنا ٹائم قریب آنے پر رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ بیل تو پہلے سے ہی رو رہا ہے ایک بات سمجھ لیں کہ ان کے جذبات ہم انسانوں سے زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ جوان تو زاروں کتار رونے لگ جاتا ہے یہ درد صرف ہم لڑکے ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ان جانوروں کو چھوری پھیرنا کتنا مشکل کام ہے اب جیسے کہ چاچا جی نے بڑی میند سے یہ بکرا پال پوس کر بڑا کیا تھا اسی لئے تو یہ قربان کرنے سے پہلے ہی رونے لگ جاتے ہیں ایسے سین دیکھ کر دل ٹوٹ جاتا ہے دوستو قربانی کے دنوں میں ہم ہی نہیں بلکہ جانور بھی رونے لگ جاتے ہیں جیسے کہ یہ بیل اتنے موٹے موٹے آنسو گرا کر رونے لگ جاتا ہے دوستو جیسے کہ ہم انسانوں کے جذبات اپنی جگہ اور ان جانوروں میں بھی فیلنگز آ جاتی ہیں اسی لئے عید کے دنوں میں ان کے آنسو نہیں رکھتے اگلی ویڈیو میں ایک اور جانور رو رہا ہے انہیں شاید اپنا انجام نظر آ جاتا ہے جو ایسی ایموشنل ہو کر کہ چپ ہی نہیں ہوتے ان جانوروں کو محبت کرنے والے ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو اگلا بیل ڈلی چھوڑ بیٹا ہے یہ تو بے جان ہو کر لیٹ گیا ہے اور بس رو ہی جا رہا ہے اس جانور کی بھیگی ہوئی آنکھیں آپ خود ہی دیکھ لیں اسی طرح جن کو لگتا ہے کہ ہم لڑکوں میں فیلنگس نہیں ہوتی وہ یہ چیک کریں یہ لڑکا بیل کو اس تکیہ پر لٹا دیتا ہے اتنی محبت سے پالے ہوئے جانوروں کو قربان کرنا بہت ہی ہمت کا کام ہے دوستو ہم جو کچھ مرضی کریں ان جانوروں کے جذبات ہم انسانوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں یہ بیل اتنا رو رہا تھا کہ اس کے جذبات ہم شاید نہیں سمجھ سکتے دوستو آج گھن بس اتنا ہی ایسی انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ بھی دیکھتے ہیں ایک لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیں تو اسے لائک مٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکس و روچنگ